دیکھیں ہم تو بہار میں جدیو کے ساتھ ہیں انڈیو کے ساتھ ہیں انڈیو کے ساتھ ہیں انڈیو کے ساتھ اگر ہیں اور انڈیو کا سوروک اتر پردیشن میں نہیں رہ سکا یعنی بھاجپہ الگ اور جدیو الگ کی بات ہوگی وہاں پر اگر جدیو کے طرف سے کہیں آیا ریٹویسٹ آفر کہ آپ کریں گے کہ ان کے لئے پرچار تو ہم اتر پردیشن میں ان کے لئے پرچار کریں گے کیونکہ وہاں چنام ہم نہیں لگے دیکھیں یہ آسنکہ ہم لوگوں کو تھی پہلے تو پانچ ہوا اس کے بعد آکھ ہوا اور بہت دھائل تھے تو ہم لوگوں کا چھاک ہی درود سنکھا بڑھے گی تو سنکھا معنی نہیں رکھتا ہے معنی یہ ہے کہ جاہے گوپالگن میں ہو مذہبنی میں ہو سنوستیپور میں ہو فینالندہ میں ہوا پھر اور انیک سہروں میں بیشائلی سراب سیبن سے لوگ اتنے مریں گے اس کا کوئی حساب ابھی نہیں ہے اس سمن میں ہم لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ بیشائلی سراب سے اتنی مرتو پہلے کبھی نہیں ہوا کرتے تھے اس کا کارن نہیں ہے کہ ہارڈ ہیسٹ میں چھپے چھپے کہیں لوگ سراب بنائے چاہتے ہیں اور سراب بیشا جاتا ہے جلدی بازی میں سراب بنانے کی پرکیہ میں اس میں کیمیکل ڈالا جاتا ہے جس کے چلتے جب عام لوگوں میں سراب پر اسی جاتی ہے تو ان کی مرتویتی ہے عام لوگ سراب کے ابھیست ہیں سمیت ماترہ میں ہی سہی اور خوجی لوگ ہیں چاہے ان لوگ ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں جو ڈاکٹر انجینئر وکیل یا پھر کہیے کی پروفیسر یا پھر کہیے کی جج کلکٹر ایس پی ایمیلے منتری سب کوئی ہم پرچارج بہت پہلے سے کہتے رہے ہیں یہ لوگوں میں ستر اشی پتی ست لوگ سراب پیتے ہیں لیکن دس بجے رات کے بار پیتے ہیں کائدہ سے پیتے ہیں تو وہی چیز ہم گریب لوگوں کو بھی کرتے ہیں تو اس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جیتر مان جی کہتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا پی آ کروے تو ہم یہ سدھی کرتے ہیں وہ سہیت کے لیے بہت کھیک ہے لیکن سمیت ماترہ میں دوا دارو ہے لیکن سمیت ماترہ میں ایکسس او بینی تینگیز رہوں تو اس لیے ان لوگوں کو ہم سمجھاتے ہیں کہ تم لوگ کھاتے نہیں ہو بیشیلہ سراب پیتے ہو بہت لوگ مرد رہے ہیں تم لوگ بھی مرد رہے ہیں اس لیے سراب کا سیون نہیں کرو اگر سراب کا سیون بہت آوستک نظر آبے تو رات میں دس بجے کے بعد کچھ دوسروں میں دوسروں میں ملیٹا ہے تھی میں کہتے ہیں ایمل آپ پی لیجئے ہائی سور ایمل پی لیجئے اور ترس سے سو جائیے وہ قائدہ بتلاتے ہیں وہ دوا کا کام کرے گا اسے ان کے حالات دور ہوگی اس لیے گریب کو کہتے ہیں لیکن آج تک گریب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ گریب آپ سے سراب چھواتے ہیں لوگ گریب پکڑاتا ہے لوگ لیکن سوا سراب چھوانے والے لوگ دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں پکڑاتے ہیں اور وہ بڑے بڑے مٹھا دیس ہیں کلوروں میں کھلنے والے آدمی ہیں ہم نیچیز کمال سے پھرایا یہی کہتے ہیں کہ ان کلور پتیوں کو پکڑیے پھر لے یہ گریب لوگوں کو کیوں آپ پکڑتے ہیں جو سراب پکڑے میں پکڑا گیا پاہ بھرا سے جو سراب پکڑ کے آرمائی کر رہا ہو نائنٹین نائنٹی ون کا جو ہمارا ایکٹ ہے اس میں بھی یہ پرویجن ہے کہ سراب پکڑ کے آپ پبلک شہتر میں حلہ نہیں کر سکتے ہیں سکول میں سواستی میں سنک پر نہیں جا سکتے ہیں اگر عوصہ کرتا ہے تو اس کو بک کیجئے وہی چیز اس میں بھی کیجئے اور یہ کہاں کی بات ہے کہ ہماری بیٹی اگر باسروم میں ہے تو کعبھا یہاں سراب ہے وہ لوگ کے بارے ٹھک ٹھک آتا ہے اس طرح کہ تو ان میں ہیومن کام بھی ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ غلط ہو رہا ہو لیکن ایسا ہو رہا ہے اس لیے ہم اس کو آت سے کہتے ہیں اور بھاجپا کے لوگوں نے بھی کہا کہ سراب نیتی کی سمکشہ کیجئے ہم بھی بہت پہلے کہا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ان درکیس ٹبھون میں سراب کی سمکشہ ہونی چاہیے یہ ہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سراب ایک ایسا سربیابک بستو بن گئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پیچاس ساٹھ پٹیس سٹھ اس کا سیون کرتے ہیں اور اس میں بڑے بڑے لوگ بھی ہیں جو بیعفار کرتے ہیں پٹنا میں عوصہ کرنے والے لوگ بیعفاری ہیں وہ بیعفاری کو آج تک پکڑا نہیں گیا پیسا کے بھل پر وہ چھوٹتے رہے ہیں یہ اتفاق ہے کہ پھر پکڑے گئے ہیں جو اس کی سرچہ آپ کر رہے ہیں تو ہمارا کہانا یہی ہے کہ سراب نیتی کی اگر سمکشہ کر دی جائے اور گجرات موڈل ہے سراب کا یہاں تک ہم سمکشہ کی بات کرتے ہیں ابھی آپ لوگوں کی کہنا ہے آپ لوگوں کی بات کرتے ہیں سکارتی بات تو صحیح انڈریس کمار پران پن سے لگے ہوئے ہیں جو بھی ان سے بن رہا ہے کیا سمکشہ کر رہے ہیں پریاس کر رہے ہیں سکھا رہے ہیں جاترائیں کر رہے ہیں وہ اپنے اسٹر سے چکے نہیں ہیں لیکن اسٹھیتی یہی ہے کہ اتنا پریاس کرنے کے بعد بھی یہ سراب پینے والے کے لیے لٹ پڑ گیا ہے آرمین کے لوگ ہیں کچھ بھی کیجئے گا وہ سراب پیئیں گے ہی اسی لیے گجرات موڈل کی بات ہم کرتے ہیں کہ ایک حساب لگائے سلیپ دیجئے وہ سراب اتنا تکمیلے اور لے آگے اپنا سیون کریں ہمارا جو ارث ہے بیٹی ایسٹیٹی بھی جو گر بڑائی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا ہمارا پیسہ جو ازہارکن میں ہے ہمارا پیسہ جو اتر پر دیس میں یا نیفال میں جا رہا ہے گریبوں کا سراب بندی کے لیے سرکار پیاس کر رہی ہے لیکن ابھی سراب بندی نہیں ہو پائی ہے یہ میں کرتا ہوں دیکھیں یہ سمجھ میں ہمیں ہی کہہ سکتے ہیں ہم ہی ہیں ہمیں سراب کے بارے میں اتنی بات کریں لیکن ہم کجور کہتے ہیں کہ نتیس کمار کے ساتھ ہم ہیں اسی پرکار سے آنک ہٹک بھی لوگ سرجیسن دے رہے ہیں اور انداز ہے کہ کچھ پریشیتیں ہی بنے گی سراب بندی ہے بیٹھا کہ ہم لوگوں کا گھٹک دلکا ہے اس کی بولانے کی بات کر رہے ہیں اور بات کر کے تہتہ منہ کر کے ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکلے لیکن انڈی اے انٹیکٹ ہے انڈی اے میں کسی پرکار کی بن بھید نہیں ہے اور جو دوسرے لوگ اگر موہ میں لار لار رہے ہیں تو ان کی اپنی بات ہے اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے موسیقا موسیقا